ایکنیک اور بلائک ہیٹس کی سمسیہ میں اس کا اپیو کیا جاتا ہے جیسے کی اگر کسی کے چہرے پر ڈارک اسپورٹ کی سمسیہ رہتا ہے تب ڈاکٹر کے دوارہ یہ کریم لگانے کے لیے ڈاکٹر کے دوارہ بتایا جاتا ہے جس سے جو چہرے پر ڈارک اسپورٹ کی سمسیہ رہتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے یہ آپ کے ڈیڑ ہوئے سکین کو نکال دیتا ہے اور نیا سکین اچھے سے پراپر روپ سے تیار کرتا ہے چلیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کریم کا اپیو اور اسکین سے ریلیٹڈ کس پرکار کی دکت کیا سمسیہ رہتا ہے اسکین پر یا کن کن پرکار کے اسکین سے ریلیٹڈ سمسیہوں میں اس کریم کا اپیو کیا جاتا ہے اس کریم کو لگانا کیسے ہوتا ہے اس کریم کا ڈوج کیسا ہوتا ہے اس کریم کا سائی ڈیفیکٹ کیا ہوتا ہے اسے ایک دن میں کتنی بار لگانا ہوتا ہے اس کے بارے میں آج ہم آپ کو ہندی میں جانکاری دیں گے جیسے کی اگر آپ کے سکین پر فیس پر یا پھر کہیں پر کسی بھی پرکار سے اگر آپ کو بچپن میں چوٹ لگ گیا ہے یا پھر پھوڑا پھنسی ہو گیا یا پھر پیمپلز یا پھر ایکنک کی سمسیاں رہا ہو اس کی وجہ سے آپ کے سکین پر داگ دھبے کا پرابلم ہے تو یہ سارے پرابلم کو جو آپ کے سکین پر داگ دھبے کا پرابلم رہتا ہے یہ سارے پرابلم کو یہ کریم ٹھیک کر دیتا ہے اور جیسے کی آپ کے فیس پر ڈارک سرکل سکا بنا رہے تھا ڈارک سرکل کیا ہوتا ہے جیسے کی اگر آپ چسمہ لگاتے ہیں چسمہ لگانے کی وجہ سے آپ کے آنکھوں کے نیچے بہت زیادہ بلیک بلیک سا دکھائی دیتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی چسمہ لگاتا ہے تو اس کے آنکھ کے نیچے بہت زیادہ بلیک بلیک سا ہو جاتا ہے آنکھ کے نیچے ایک دم کالے کالے سا محسوس ہونے لگتا ہے پورا چہرہ گورا دکھائی دیتا ہے لیکن آکھ کے نیچے ایک دم بلیک بلیک سا دکھائی دیتا ہے تو ان ساری پرابلم کو یہ کریم ٹھیک کر دیتا ہے اور جیسے کی آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے ہاتھ کے سائید میں گھٹنوں کے سائید میں کندے کے سائید میں گلے کے سائید میں کافی زیادہ بلیک بلیک سا دکھائی دیتا ہے تو ڈاکٹر کے دوارہ یہ ساری سمسیاؤں کو یعنی جو بلیک ڈرکل کی سمجھ سے رہتا ہے اسے یہ ٹھیک کر دیتا ہے اور جیسے کہ ید آپ کے سریر پر جو اسکین ہے آپ کا وہ ڈیڑھ ہو جاتا ہے تو یہ کریم جو اسکین ڈیڑھ ہو جاتا ہے اس اسکین کو یہ پروپر روپ سے نکال دیتا ہے اور نیا اسکین یعنی نئی توچہ ایک پرکار سے یہ لائے آتا ہے یعنی تیار کر دیتا ہے نئی توچہ اور جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگوں میں یہ دیکھا گیا ہے ان کے ہاتھ کے گھٹنوں میں یا پھر پیر کے گھٹنوں میں یا پھر پیر کے انگلیوں میں یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کندے کے سائیڈ میں گردن کے سائیڈ میں یا ہاتھ کے سائیڈ میں کافی زیادہ بلیک بلیک سا ہو جاتا ہے جو آپ کا توچہ ہے وہ دم بلیک بلیک سا ہو جاتا ہے تو ان ساری سمجھے آؤں کو اٹھ ہی کرنے کے لیے ڈاکٹر کے دوارہ یہ کریم اسکین پر اپلائی کرنے کے لیے دیا جاتا ہے جس سے جو آپ کے اسکین بلیک ہو جاتا ہے وہ پروپر روپ سے ایک پرکار سے سواپ اور گورہ اور اچھا دکھائی دیتا ہے جیسے کی یہ کریم لگانے کے بعد میں آپ یہ دیکھنے کو پائیں گے جیسے کی جو آپ کا اسکین ہے وہ بلیک سا رہتا ہے تو وہ بلیک ہوئے اسکین کو یعنی جو آپ کا اسکین بلیک ہے اس اسکین کو یعنی اس توچہ کو یہ ہٹا دیتا ہے اور آپ کا جو نیا تچا ہے وہ لاتا ہے یعنی آپ کو ایک طرح سے یہ سندر اور اچھا تچا لے آتا ہے جسے جو آپ کا فیس ہے وہ اچھا دکھائی دیتا ہے جائر سی بات ہے جو آپ کا بلیک تچا ہے وہ ہڑ جائے گا یعنی جو آپ کا بلیک سکین ہے وہ دھیرے دھیرے کر کے یہ کریم ہٹا دے گا اور بعد میں آپ کو دھیرے دھیرے دیکھنے کو ملے گا کہ آپ کا جو نیا تچا ہے نیا اسکین ہے یہ پروپر روپ سے آ جائے گا جسے آپ کا چہرہ سندر اور اچھا دکھائیت دینے لگے گا یہ کریم آپ کو ایسا نہیں ہے کہ ایک دم گورہ کر دے گا لیکن ہاں اگر یہ کریم آپ پروپر روپ سے تھوڑا تھوڑا آپ اپنے ڈوج کے حساب سے اسے یوز کرتے ہیں تو آپ کو کچھ ہی دنوں میں یہ آپ کے سکین کو گورہ کر دے گا جیسے کی جو اس کریم میں سالٹ پا جاتا ہے گلائیکولین ایسیڈ اور اس کریم میں بہت سارے کمبینیشن بھی آتے ہیں اور جیسے کی جب کسی کے چہرے پر ڈارک سکین کی پرابلم ہو جاتا ہے جیسے کی یہ آپ نے دیکھا ہوگا چھہیاں کے جیسا آپ کے چہرے پر پوری طرح سے ہو جاتا ہے گل کے دونوں سائیڈ میں ہو جاتا ہے ناک پہ ہو جاتا ہے آنکھوں کے سائیڈ میں ہو جاتا ہے ڈارک سلکی جیسے چکتھے چکتھا جیسے آپ کو دکھائے دیتا ہے تو ان ساری سمسیہوں کو یہ کریم ٹھیک کر دیتا ہے یہ کریم کافی اچھا کریم ہوتا ہے یہ کریم ڈاکٹر کے دورہ اسکین سے ریلیٹڈ سمسیہوں میں کافی زیادہ پیسکرائب کیا جاتا ہے چلیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ کریم ایک دن میں کتنی بار لگانا ہوتا ہے جیسے کی یہ کریم آپ کو ڈاکٹر کے دورہ دن میں دو بار لگانے کے لیے اسکین پر بتایا جاتا ہے جیسے کی یہ کریم لگانے کے بعد میں آپ کو دھوک میں نکلنے کے لیے نہیں بتایا جاتا ہے یہ کریم لگا کہ آپ کبھی بھی دھوک میں نہ نکلیں چلیے اب ہم آپ کو اس کریم کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں بتاتے ہیں جیسے کہ یہ کریم لگانے کے بعد میں اگر آپ کے سکین پر خجلی کی جیسا محسوس ہونے لگے ریڈنیس ہونے لگے باباک کے جیسا محسوس ہونے لگے جلن کی سمسیا ہونے لگے اس کے علاوہ اگر آپ کو اور بھی کوئی سائیڈ ایفیکٹ دیکھے تو تورنت یہ کریم بند کر دیں اور اپنے ڈاکٹر یا فارماسیسٹ سے تورنت سمپرک کریں اس کے علاوہ اگر آپ کو اور کوئی دکھت کوئی پریسانی ہے تو اپنے ڈاکٹر یا فارماسیسٹ سے سمپرک کریں اس کے بعد میں کوئی میڈسین کوئی کریم کوئی دواء وہ بھی ہو کریں